ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو جینیا کی پندری گھر میں کیسے تیار کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں جانکار ہی دوں گا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو ہم گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے گارڈن سول لینا ہے گارڈن سول جو ہے ٹرے میں پورٹ میں جہاں جمین میں سامتال کر لیں اور اس کے بعد ہم نے ایک ایک جو بیج ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد جب ہم بیج ڈالتے ہیں تو اس کا یہ دیان لکھنا چاہیے کہ بیج جو ہے وہ سب ہی جگہ لگ لگ ہوئے کٹھے نہ ہو جائیں اگر اکٹھے ہوں تو ان کو ہاتھ سے پہلے ہی لگ لگ کر دینا ہے لگ کرنے کے بعد اس کے اوپر اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ گارڈن سول ہی اس کے اوپر تھوڑ تھوڑا سا ڈال دینا ہے ڈال دنے کے بعد ہاتھ سے اچھی طرح سا دبا دینا ہے اور دبانے کا کاندھ جہی ہے کہ جب ہم اس کی وارٹرنگ کریں گے تو بیج اکٹھے نہیں ہوں گے اور جب ہم نے اس کی وارٹرنگ کرنی ہے تو وہ بہت دھیانت سے وارٹرنگ کرنی ہے وارٹرنگ جو ہے وہ ہم نے فوارے سے کرنی ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھا جا رہا ہے اچھی طرح سے اور آرام سے اس کی وارٹرنگ کرنے کے بعد دو دن اس کو چھائے میں رکھنا ہے اور دوسرے تیسرے دن میں اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے دس دن کے بعد کا ریجلٹ ہے یہ پلانڈ جو ہے یہ چھپٹ کرنے کے لائک ہو گئے ہیں اگر آپ کے پاس پرانی مٹی ہے تو اس کو ایک دن کے لیے سکا لینا ہے دوب میں سکانے کے بعد گملوں میں بھر کر اس کو پانی دے دیں اور جب پانی سوک جائے تو گملوں میں جو مٹی ڈالی ہے مٹی میں یہ چھیک ہے کہ سینٹر میں ایک ایک شیک پہلے ہی کر دینا ہے یہ چھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جب ہم پلانٹ رکھائیں گے تو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا پلانٹ شیفٹ کرنے کے سامنے ہم نے ہاتھ سے نہیں نکالنے یہ کسی کھرپی جہاں چم سے جیسے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایسے آرام سے نکالنے ہیں ایسے نکالنے سے جو جڑوں کے مٹی ہے وہ بھی ساتھ رہتی ہے اور جو جڑے بہنداجی کو ہوتی ہے اور یہ ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے کر کے ہم نے ایک ایک پلانٹ کو اس میں لگا دینا ہے لگانے کے بعد ہلکا سا پانی دے دینا ہے پانی دینے کے بعد دو دنے اس کو چاہے میں رکھنا ہے اور بعد میں اس کو دوپ میں گملوں میں کو شیفٹ کر دیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چیئر کرنا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا تھانکیو